السلام علیکم ویلکم ٹو پروپرٹی ایکسچینج اس وقت میں آپ کو لے کر رہا ہوں بیریہ ٹون پریسنٹ نائن بیریہ ہیلز بیریہ ہیلز جو ہے وہ فیمس بلوک ہے پانچ سو گز کی کٹنگ یہاں پہ مجوریٹی ہے ہزار گاز اور دوزار گز کے بھی تھوڑے بات پلوٹس ہیں یہاں پہ اس کی میں اگر سرونڈی کی بات کروں تو یہ پوائنٹ اس کا جو لوکیشن بنتی ہے جو لوکیشن پوائنٹ ہے اس کا وہ بہت ہی نیر آبارٹ گیٹ کے ہے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو بلکل یہاں سے دو سے تین کلومیٹر یہ اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اوورال بلوک کا شروع کا جو پیچ ہے وہ دو ٹھائی کلومیٹر کا ہوگا آگے جائیں گے تو آدھا کلومیٹر پونہ کلومیٹر آگے لمبا چل جائے گا اس کی جو مین پوائنٹ آو اٹریکشن ہے بیریہ کی جو گرینٹ جامعہ مسجد دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بن رہی وہ بلکل اس طرف بن رہی ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر بھی آئے گی اور بیریہ ہائٹس یہاں پہ بلکل اس کے اس کے بعد پھر بیریہ ہائٹس ہے آشر فاؤنٹین ہے اور پھر اس کے بعد میڈوے کمرشل بھی اس کے بلکل واکن ڈسٹنس پہ آپ بلکل پیچھے کی طرف اگر دیکھیں گے تو آپ کو میڈوے کمرشل بھی نظر آئے گا اس کے بعد بیریہ ہیلز کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے یہ خوبصورت منظر یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ خوبصورت گرینری اس کی ہائٹ اور فلیگ پوائنٹ جو ہے یہ جو آپ کو پول نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ یہاں پہ لے رہا جاتا ہے باقی بیریہ ٹون کراچی کیا یہ یونیک پریسنٹ کیوں ہے یہ ایریہ ایتنا یونیک کیوں ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے سائنگورڈ بلکل نیرسٹ ہے کارنیوال بھی نزدیک ہے بیریہ ہوسپیٹل یہاں پہ نیرسٹ ہے سائنگورڈ اور کارنیوال بلکل نزدیک ہیں سائنگورڈ تو یہاں پہ واکنڈ ڈسٹنس پہ ہے پھر میڈوے کمرشل اس کے بعد گرین پیلی ہے تیم پارک نیرسٹ ہے آپ پیدل جا سکتے ہیں بیریہ ہلز کے اور پھر میڈوے کمرشل بھی پیدل ڈسٹنس پہ ہے سپورٹ سٹی کا پیرڈائز کا وہ سارا یہاں پہ انہوں نے یہ آپ کو دینی ہے ڈریکشنز دینی ہے کہ جس من دینے جہاں پہ جا کے فالو کرنا باقی اس منومنٹ کو دیکھیں اور خوبصورتی کو آپ اس کو انجائے کریں کہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو گھر بنے ہوئے یہ گریس ٹکچر ہے اس کے بعد دو گھر ریڈی ہیں پھر اس کے بات آگے بھی یہاں پہ گھر شروع ہوئے میں اس کے بعد کا جو سٹریٹ ہور ہے وہ ہم آپ کو آگے جا کے آہ ویڈیو کے اندر دیتے ہیں تو آپ ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا اس کی پرائزنگ کے اوپر اور اس کی پرائز کے آوال دوسرے فیچرز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو اندر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ٹوٹل انفرومیشن ملتی ہے ابھی ہم روڈ 3 کے اوپر ہیں اور روڈ 3 کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ بے شمار کھڑے لگے ہیں یہ سام کتنی تعداد میں یہاں پہ گھر بنے ہوئے یہ بہت جلدی پرانک ہو جائے گا یہاں پہ بہت جلدی جو ہے لوگ رہ رہے ہوں گے اور کمرشل سے نیرسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو جو روٹین کی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا آپ نے آفیس جانا ہے یا آپ نے جوب پہ جانا ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے کچھ آپ کو کھانے پینے کے لیے چاہیے تو مارکٹ بلکل نزدیک ہے فارمیسیز نزدیک ہوتی ہیں کیونکہ بیریٹ آن کے اندر اس طرح سے نہیں ہے کہ ہ ڈیار گلی کے اندر کوئی کمرشل دکان ہو اس طرح سے نہیں ہے ایک ٹاپر ڈیزائن ڈیری ہے اور اسی کے اندر اندر آپ کو برینڈز ملیں گے ابھی ہم 14 اگنسٹ ایوینیو کے اوپر سے چڑھ کے آپ کو دکھائیں گے یہ سامنے آپ کو بلکل جو پریسنٹ نائنٹین کے جو ٹاورز ہم نظر آ رہے ہیں پریسنٹ نائنٹین آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ پہلا پریسنٹ ہے جو گیٹ کے ساتھ آتا ہے اور ایک سائٹ پہ پریسنٹ نائنٹین ہے اور دوسری سائٹ پہ پریسنٹ بان آ جاتا ہے ٹیم پارک بھی ادھر یہ آپ نے دیکھا اور ابھی ہم آگے کی طرف نکل رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ علی ویلا ہے بہت ہی خوبصورت اور ایک دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے گرین ایریا گرین ڈی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اگر اوپر کی طرف چلتے ہیں تو یہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے میرے رائٹ لیفت دونوں سائٹوں پہ ریزیڈنشل پلوٹس ہیں پانچ دو گز اور لیمیٹڈ نمبر آف پلوٹس فول ٹاپ کے اوپر ہزار گز اور اس کے بعد تھوڑا سے پلوٹس ہیں دو ہزار گز کچھن پلوٹس ہیں اچھا یہ ایریا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنی تعداد میں یہاں پہ گھر بن رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ لوگ اتنے ملک کیونکہ پوائنٹ آف اٹریکشن ہے ویو اچھا ملتا ہے ہائٹ اچھی ہے اور اس میں فیچرز مین بولے وارڈ اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس والے ایریا میں کتنی تعداد میں گھر بن رہے دوسری سائٹ پہ علی ملہ ہے اور سامنے یہ جو ہے وہ آپ اپنا جو جو فلیک پوائنٹ آلس فلیک فلیک پوائنٹ وہاں پہ ہمیں وال ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں تاکہ بارش بارش ہو تو خوبصورت سا اس کو لک بھی دیں گے تاکہ یہاں پہ کوئی پلانٹ سفیرا یا یہاں پہ پودش ہو دے لگائیں گے جس سے نکھار آئے گا یہاں کی خوبصورتی میں دوسری بات یہ ہے کہ جو جامعہ مسجد ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے ہم جاتے ہیں تو جو مین جامعہ مسجد مسجد ریاض جو تھرڈ لارجسٹ مسجد ہے وہ بھی یہاں پہ کرتی ہے یہاں پہ جو سب سے زیادہ تعداد میں کیٹیگری ہے وہ پانچ سو گز کی کیٹیگری ہے اور دو کروڑ سے پلس اور اگر بہت آگے جا کے یا نیچے والے ری ہے تو وہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے یہاں پہ پلوٹس کی رینجز ہیں پانچ سو گز کے ہزار گز بھی ہیں اور دو ہزار گز بھی ہیں یہ میں علی ویلہ ہے اور علی ویلہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علی ریاض صاحب ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب کے صاحب زادے ہیں علی ریاض صاحب اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والے ریے کا باقی ہم جیسے آگے کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو سامنے بیریہ ہائٹس ہے اور پھر جو جے کے اور ایل تاورز تھے کسی وقت میں ان کو بیریہ نے ڈیسٹون کو دے دیا تھا اور ان کے اوپر کنسٹرکشن ورک اس وقت ہو رہا ہے اور ڈیسٹون کر رہا ہے جہاں میں مسجد ریاض آپ کو بڑی واضح نظر آ رہی ہے اور بہت خوبصورت سفید ماربل بہت پیارا ماربل اور ساتھ گرین ایریا انشاءاللہ یہ جب تیار ہوگی تو یہ بھی ایک تو مسجد ماشاءاللہ ہے ویسا ہی خوبصورت ہوتی ہے اور دوسرا یہاں کا منظر جو ہے وہ قابل دید ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ہیل میں بیری ہیلز کے اندر پلوٹ خریدتے وقت خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ پلوٹ کو وزر ضرور کریں یا اس کی ویڈیو ضرور مگوا ہے رائٹ نو میں یہ سٹریٹ سکس میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ کو سٹریٹ سکس میں میں تھوڑا سا آپ کو منظر دکھاتا ہوں کہ ایک سائٹ پہ بلکل گرانڈ لیول ہے مطلب ایک فٹ آدھا فٹ کہیں پہ ڈیڈ فٹ گہرے پلوٹس ہیں لیکن اس کی یہ آپ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بلکل گہرے ہیں لیکن اگر میں سٹریٹ سکس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ڈیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تقریباً آپ کو یہاں پہ پندرہ فٹ ڈیپ بی پلوٹ ملے گا پھر بیریہ اس کو میں بھی فلنگ بھی کریں جو بھی کریں لیکن ایک تو آپ کو وہ مضبوطی نہیں ملتی آپ کے گھر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پھر بیلڈنگ سالڈڈ نہیں ہوتی اور پھر آپ کو سنگل یا سنگل تو مست ہی ہے آپ کو بیسمنٹ بنانا ہوگی اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے ادر وائز کچھ پلوٹ اتنے گہر ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈبل بیسمنٹ بھی آپ کو بنانی پڑے فلنگ ہوگی فلنگ ڈیفنیٹلی کوئی مدرہ اس کو کمپیکشن اور وہ ساری سٹیبیلٹی اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرہ یہاں پہ اور خاص طور پر وزٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے یا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی بھی بروکر کوئی بھی جو ہے وہ ڈیلر یا کسی سے بھی اگر آپ کچھ بائے کر رہے ہیں تو آپ کو آن ڈران ڈریالیٹی کا پتا ہونا چاہیے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو ایک ایسٹی میٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ جب کچھ بائے کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فیزیکلی وزٹ کریں باقی بیریہ ٹون کراچی کے حوالے سے آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سرفیز لینی ہو آپ ہماری ٹین کو کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ پارٹ جو ہے یہ مسجد کے بلکل ساتھ ساتھ آپ کے دوسرا پارٹ بھی آتا ہے کمپیریٹیوی وہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ تھوڑ سے آس سلو ہیں اور وہاں پہ کیونکہ وہ تھوڑا ہٹ کے آگے جا کے ہاتھ ہے تو ہے بھی تھوڑا ڈیپ ایریا کے اتنا ہے جو سب سے زیادہ ریٹس ہیں وہ ہائٹ کے اوپر جو ہل بیو ہے اس کے پاس اس سراؤنڈنگ اور نیرس ایریا کے اندر ہیں باقی یہاں پہ جامعہ مسجد ریاض ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ سے اور بیریہ ٹون کی جان ہے اور مین خوبصورتی کا ایکن ہے اور باقی یہاں پہ جو ہے انویسمنٹ کرنے کا سب سے آپ اگر بہترین اصول یہ بنائیں گے کہ اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور انویسمنٹ کرنی ہے اور لانگ رن کرنی ہے شورٹ رن کرنی آپ سائٹ پہ ہیں اور وزٹ کریں یہاں سے میں آپ کو اوورویو دے رہا ہوں یہ سامنے سارا ہیلز کا ہی دوسرا پارٹ ہے اور اس پارٹ کے اندر اگر آپ نے پلوڈ لینا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ سامنے جو علی بلوک ہے وہ کتنی ہائٹ کے اوپر ہے اور یہ والا ایریا مسجد ماشاء اللہ ہائٹ پہ ایک سائٹ سے اور اندر جو اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ڈیپ ہو جاتا ہے باقی کسی بھی قسم کی سیلز کے حوالے سے آپ نے ایک ویری کرنی ہو کچھ بائنگ سیلز کرنی ہو اب ہماری سیلز کی ٹیم کو کنسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤن سائٹ والی سائٹ پہ سٹریٹ ٹونٹی ون سے لے کے مطلب اگر اب جناہ کی طرف جائیں گے تو ٹونٹی ون کی سیریز آجاتی ہے اور وہاں پہ ہزار گز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو گلیاں ہیں وہ تقریبا رور سیون سولہ اور یہ نمبر آف سٹریٹ یہاں پہ چل رہے ہیں آپ یہاں پہ بائے کرنا ہو یا آپ نے سیل کرنا ہو آپ ماری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد دیسائیڈ کریں انشاءاللہ آپ کو کرسٹل کریل دیسیجن کرنے میں آسانی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے خوش محمد سلیم کو اجازت دے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ